بانڈی پرہ کے پانزی گام گاؤں میں دوپہر کے بعد آگ کی ایک حوالناک وردات پیش آئی اور اس وردات میں لاکھوں روپے مالیت کا نقصان ہو گیا ہے جہاں تفصیلات کے مطابق دوپہر کے بعد پانزی گام کے ایک رہائچی عبد الرشید کے گاؤ خانے سے آگ نمودار ہوئی اور آنن فانن اس نے پڑوسی مشتاق احمد خواجہ کے گاؤ فارم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مشتاق احمد ایک گاؤ فارم چلا رہا تھا جس کی تقریباً ایک درجن گائی کے ساتھ ساتھ کچھ بچڑے بھی تھے اور یہی گاؤ کھانا یا یہی فارم جو ہے آگ کی لپیٹ میں آ گیا گاؤ فارم میں بڑی مقدار میں گاس چوکر اور فیڈ موجود ہونے کے سبب آگ نے چند منٹوں کے دوران ہی حوالناک شکل اختیار کی بتایا جاتا ہے کہ مشتاق احمد نے قریباً پندرہ لاکھ روپے کا لون لے کر ایک گاؤ فارم شروع کیا تھا جس میں وہ قریباً دس گائیں پالتا تھا تاکہ اس کے اہل آیال کا خرچہ چلتا تم فارم پوری طرح سے خاکستر ہونے کے بعد مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر برزگار ہو گیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی لاکھ روپے کی امارت خاکستر ہونے کے ساتھ قریباً پچاس ہزار روپے کی مالیت کا چوکر گاس اور دیگر ضروری اشیاء اور ایک حاملہ گائی اور بچڑا آگ کی لپیٹ میں آ کر خاکستر ہو گئے تاہم مقامی لوگوں کی بروقت کاروائی سے ایک درجن کے قریب جانوروں کو بچایا گیا مقامی افراد کے مطابق اگرچہ فائرن امرجنسی کی گاڑیاں بروقت موقع پر پہنچی تاہم ہولناک شکل اکتیار کرنے کے بعد وہ بہت جلد آگ پر کابو پانا سکے مشتاق احمد کے بقول کس نے فارم کا انشورنس نہیں کیا تھا اب مشتاق احمد اور مقامی لوگ پانچی گام کے مشتاق احمد کے لیے زلائی انتظامیس اپیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے برپور مدد اور معونت کی جاسا کہ تاکہ بینک کرزے کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر مشتاق احمد کی روزی روٹی کا یہ سلسلہ چالو ہو جائے وہیں پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے تام آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی ہونپ چ SALبل کر صرف بے چیزد Pokemon اور Canada روٹی کوڑے ملکوڈ ٹھا اثری طریق کے پúpہ چوانوں کو دیکھیں کس nyویں یونمی جو رچ کروں گا Relاندون کے پاس بنایا کیسر ہونے ے ملکوڑی اسیدژٹ stenبیان پہتے erst کے باقائے پچ سلسلکسید ملک ملک ہے بودنسل نور کرنا کسسیت ہو کر فائزڑ ہے موسیقی 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 بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بننے کے لیے بانڈی پر کے پانجی گام علاقے سے جی کے نیوز پوائنٹ کے لیے انام الحق کی ریپورٹ